دوستو اگر آپ بھی ویراؤٹ کولی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویراؤٹ کولی کے خراب پر درشن کے بعد بے کابو ہو کر بھڑکے ویراؤٹ کولی پر ان کے فینز ہوئی ان کے ساتھ ائرپورٹ پر بھی بدسلو کی آخر کار کیسے ان کے فینز خود ویراؤٹ کولی پر ہی بھڑک گئے اور کیا ہے پوری خبر یہ سب تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویراؤٹ کولی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس تک اپنی فارم میں آپ آئیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ابھی حال ہی میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ دورہ ہوا تھا جس میں ونڈی ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ مقابلے کھیلے گئے اس میں جب انگلینڈ کے خلاف نرنائک ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تب بھی ویراؤٹ کولی زیادہ خاص پردرشن نہیں کر پائے اور سستے میں ہی آؤٹ ہو کر چلے گئے جس کے کاران بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ان کے فینس کو یہی امید تھی کہ یہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں کچھ کمال دکھائیں گی ہم سب کا منورنجن کریں گے لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اپنے فینس کا دل توڑ دیا آپ کو بتا دیں انہوں نے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ایک تو وہیں تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں صرف گیارہ رن بنائے وہاں پر بھی پوری طرح سے فلاپ ثابت ہوئے حالانکہ تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ویراؤٹ کولی نے ایک چوکا اور چھکا جھوڑ کر تھوڑی سی اپنی فارم کو دکھایا تھا لیکن اس کے بعد یہ اپنی اس فارم کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائے اور گیارہ رن کے سکور پر ہی آؤٹ ہو گئے ٹی ٹوینٹی کے بعد اب سب کی نگاہیں ونڈے سیریز پر تھیں ویراؤٹ کولی کے فینس کو ان سے ونڈے سیریز میں کچھ بڑا کارنامہ کرنے کی امید تھی لیکن یہاں پر بھی وہ فلاپ ثابت ہوئے ہم آپ کو بتا دیں انجری کے چلتے یہ پہلے ونڈے مقابلے سے تو باہر رہے لیکن اس کے بعد جب یہ دوسرا مقابلہ کھیلنے کے لیے آئے تو انہوں نے بڑی ہی سوجبوت سے بننے بازی کی شروعات میں انہوں نے ایک چوکہ لگا کر خود کو انٹیٹ دکھایا اس کے بعد بھی یہ نہیں رکے انہوں نے دو جھ لگاتار چوکے بھی جھر دیئے ایسا لگ رہا تھا کہ ویراؤٹ کولی اس مقابلے میں ایک لمبی پاری کھیلنے والے ہیں لیکن اس کے بعد ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے فینس کا دل توڑ دیا اور چھبیس گیندوں پر سولہ رن بنا کر ڈیویڈ ویلی کی ایک گیند پر جوز بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اب سبھی کی نگاہیں انگلینڈ کے خلاف ہونے والے انٹیب اور نینائک مقابلے میں تھی ان کے فینس ان سے امید لگا رہے تھے کہ یہ کم سے کم اس مقابلے میں تو کچھ اچھے خاص رن بنائیں گے لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اپنے فینس کو نراش کیا اور انگلینڈ کے گیند باز اس کے بعد ان کے فینس ان سے کافی گصہ ہیں اور ان پر پوری طرح سے بھڑکے ہیں انہوں نے اپنا گصہ سوشل میڈیا پر بھی ظاہر کیا ہے تو کئی فینس نے ویرات کولی کے پوسٹر بنا کر بھی ان پر اپنا گصہ نکالا ہے ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں اپنی شاندار فارم میں لوٹ کر کچھ کمال کی بلے بازی کر پائیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنے بات